موسیقی ایلیکشن سے پہلے اس میں وہ لوگ جنہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا تھا وہ اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہیں جسے اس سے پہلے وہ ڈراؤنا خواب کہتے تھے وہ امریکی جو کہ یہ سوچ بھی رہی سکتے تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن جائیں گے وہ آج اس ڈراؤنا خواب کی حقیقت دیکھ رہے ہیں جو اب سے تھوڑی دیر قبل آئی جب ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارتی ایلیکشن جیت لیا تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے تمام پولز غلط ثابت ہو گئے تمام سرویز غلط ثابت ہو گئے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہار گئی امریکہ کا مین سٹریم میڈیا ہار گیا پوری دنیا کا دباو ہار گیا اور اس کے باوجود امریکی سفیت فارم امریکی امریکہ کے اندر رہنے والے امریکیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں وہ امریکی چاہیے وہ امریکی صدر چاہیے جو امریکہ کی بات کرے اور صرف اور صرف امریکہ کی بات کرے اور شاید وہ امریکہ کے گوروں کی بات کرے امریکہ کے گوروں نے بھرپور انداز میں آج ڈانلڈ ٹرمپ کو یہ الیکشن جتوا دیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ اس سے پہلے ان کی شہرت ایک پراپٹی ڈیلر کی رہی ہے وہ ایک پراپٹی ڈیولپر رہے ہیں عالمی شہرت ان کی بہرحال نہیں ہے لیکن ان کی شکسیت کے بارے میں خود امریکی میڈیا اور صدارتی امیدوار کی حیثیت سے جب وہ سامنے آئے امریکی میڈیا نے ان کے وہ وہ راست سامنے لائے وہ وہ ان کے حقائق سامنے کیے کہ جسے سن کے حیرت ہو رہی تھی پوری دنیا کو کہ یہ شخص امریکی صدارتی امیدوار ہے اور آج وہ حقیقت ثابت ہو گئی ہے دنیا پہ لرزہ تاری ہے اس وقت پوری دنیا کی مارکٹس میں پورے کاروبار میں اس لرزے کے اثرات چاروں طرف نظر آ رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا کی مارکٹس جس میں امریکہ کی اپنی مارکٹس بھی شامل ہیں وہ تنکے کی طرح سے گر رہی ہیں اور ابھی امریکہ کی سٹاک مارکٹس کھلنے میں دیر ہے لیکن جو فیوچر انڈیکس ہے اس میں ڈاو جانس میں آٹھ سو پوائنٹس کی کمی اب تک ریکارڈ ہو چکی ہے نیس ڈیک میں پانچ فیصد کمی ہو چکی ہے بھی سٹاک مارکٹ کلی نہیں ہے خیال یہی ہے کہ ایک تباہ کن صورتحال دیکھنے میں آئے گی جب امریکہ کی سٹاک مارکٹس کھلے گی پاکستان سٹاک سینج ایک وقت میں سات سو ساٹھ پوائنٹ گر گیا تھا اس وقت بھی تقریباً چھے سو پوائنٹ گرا ہوا ہے شاید اب پاکستانیوں کے احساس ہو رہا ہے کہ براہ راست ان کے اس کے اثرات نہیں ہوں گے لیکن بھارت میں اس کی صورتحال بالکل آیا ہے بھارت میں سینج سیکس نو سو پوائنٹ گر چکا ہے جبکہ چین کی سٹاک مارکٹ میں ساٹھ پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے جیپین میں نکی انڈیکس بہت تیزی سے گرا ہے نو سو انیس پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے ہانگ کانگ پانسو انیس اور شنگائی کے انڈیکس میں تقریباً سات فیصد کی کمی ہے ماف کی جائے کہ شفرہ ساریہ سات فیصد کی کمی آئی ہے آسٹریلیا میں بھی کمی ہے جنوبی سٹاک مارکٹ میں بھی ماف کی جائے کہ جنوبی کوریا کی سٹاک مارکٹ میں بھی بہت بڑی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے امریکہ میں یہ خیال عام ہے کہ اب امریکہ ایک نیا جنم لے گا نہ صرف اندرونی طور پر برکہ خارجہ حوالے سے بھی امریکہ کی جو کی بات کر رہے ہیں امریکہ کے خارجی تعلقات کے حوالے سے جس میں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی امریکہ میں امیگریشن پہلے جزوی طور پر بند کر دیں گے وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان امریکہ میں آئے اور مسلمانوں کی امیگریشن امریکہ میں وہ جزوی طور پر بند کر دیں گے میکسکو سے جو امریکہ میں امیگریٹس آتے ہیں جو امریکہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے تارکین وطن جو میکسیکو سے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ میکسیکو کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کر دیں گے وہ ایک اور بڑی دلچسپ بات کہتے رہے ہیں جو کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں روکٹے کھڑی کر دیتی تھی وہ ان کی رغبت اور قربت تھی روس کے ساتھ اور خاص طور پر روس کے صدر ولادویر پوٹن کے ساتھ وہ چین کے ساتھ امریکہ کے قلیدی جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ان کو ریویو کرنا چاہتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایک نیا جنم دینا چاہتے ہیں اس پر ہماری بات آج اس وقت جاری رہے گی ہم پوری دنیا پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ کے اندر بھی جو اس وقت ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہر صورت میں تاریخی موقع ہے اس موقع پہ یہ بات بھی آیا ہو گئی ہے کہ جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں بارک ومہ ان کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے نہ صرف یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی ہلری کلنٹن یہ الیکشن صدارتی انتخابات ہارے ہیں الیکشن جو کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں جو کہ امریکی کانگریس کے الیکشن ہیں وہ بھی پوری طرح سے ڈیموکریٹک پارٹی ہار گئی ہے اور ریپبلکن پارٹی کا صدر بھی ہو گیا ہے اور ریپبلکن پارٹی کی کانگریس میں بھی اکثریت ہو گئی ہے اس موقع پہ مجھے سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی شازیب جلانی جنہوں جو کہ امریکی الیکشنز پر نگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے امریکی الیکشنز کور بھی کیے ہیں امریکی صدارتی نظام اور جمہوری نظام کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں آپ کیا معنی نکھال لیں شازیب صاحب اس نتیجے کے مطلب آپ ریزلز دیکھیں جس طرح سے آنا شروع ہوئے الیکشنز سے ایک دن پہلے کے جو پروجیکشنز تھے جیسے آپ نے کہا رائے آمہ کے جائزے تھے تو کلنٹن کو چار فیصد آگے دکھایا گیا اور سب لوگ یہ مان کے چل رہے تھے کہ کلنٹن ہی یہ جائیں گی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جو کنٹروورسی رہی جو تنازعات وہ کھڑے کرتے رہے اس مہم کے دوران اس کی وجہ سے انہیں ووٹ نہیں ملے گا اور ایک بار پھر رائے آمہ کے جائزے ہوں تجزیہ نگار ہوں غلط ثابت ہوئے کیونکہ جو ووٹرز کا جو اپنا جو رجحان تھا وہ بالکل ہی دوسرے طریقے سے سامنے آیا تو ابھی بھی میرا خالق کافی لوگ حقہ بقا ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا کیونکہ کسی نے بھی یہ سیریسلی نہیں لیا تھا یہ بات کہ ٹرمپ جیت بھی سکتے ہیں تو امریکہ کے اندر اس وقت ظاہر ہے کہ ہلری کلنٹن کے کیمپ میں لوگ رو رہے ہیں آنسو پہنچے جا رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل جیسے ابھی ہم نے دیکھا مارکٹ کا ریاکشن کوئی مصبت نہیں آیا بہت ایک بے چینی ہے وہ کیوں ہے کیونکہ ڈانالڈ ٹرمپ آؤٹسائیڈر ہیں ان کا کوئی پولٹیکل کریئر نہیں رہا ان کی بہت ساری چیزوں پر پوزیشنز جو ہیں وہ کافی اس پر سوالیا نشان ہے تو جب آپ کسی اننون کموڈٹی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ آکے کیا کرے گا ابھی جو انہوں نے سپیچ کی اپنی جو وکٹری سپیچ کی تھوڑی در پہلے اس میں مجھے وہ پہلی دفعہ پریزیڈنشل دکھائی دیئے پرنہ کیمپین کے دوران تو انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں گفتوگا میار اتنا گھر گیا کہ امریکی خود حیران ہو گئے کہ یہ ہمارا پولٹیکل کلچر نہیں ہے یہ کس قسم کی باتیں یہ کریں جیہاں اور خاص طور پر انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ اپنی جو پریزیڈنشل ڈیبیٹس تھی اس کے اندر انہوں نے دو بار کہا کہ وہ اگر امریکہ کے صدر بنیں گے تو وہ ہلری کلنٹن کو گرفتار کرائیں گے ان کی باقاعدہ تحقیقات کرائیں گے اور ان کی صدارت میں ہلری کلنٹن گرفتار ہوں گی بالکل مطلب امریکہ میں اس طرح بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالف کی حب الوطنی پر شک کریں ہمارے ہاں تو چلیں یہ عام سی بات ہے جس سے ہم رسگری کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پیٹ شوٹ نہیں ہے لیکن وہاں پہ پریزیڈنشل لیول پہ اس طرح نہیں ہوتا انہوں نے باقاعدہ یہ الزام لگایا اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی خواتین کے حوالے سے کی میکسیکن امیگرنٹس کو انہوں نے کہا کہ یہ ریپسٹ اور یہ کرمنل ہوتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے باتیں کی جس سے لگ رہا تھا کہ امریکہ ایک ڈیورس کنٹری ہے ملٹی کلچرل کنٹری ہے وہاں پہ صرف سفید فارم لوگ نہیں بستے اور اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ کو سب کو جھوڑنا ہوتا ہے لیکن ان تمام تنازعات کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلے خاص کر کے جو میڈ ویسٹرن سٹیٹس ہیں جن کو سوئنگ سٹیٹس کہتے ہیں جن کے ووٹ بڑے میٹر کرتے ہیں لیکن یہ آج امریکہ نے یہ بھی فیصلہ دیا ہے اور یہ دنیا کو یاد دلایا ہے کہ دراصل امریکہ ایک سفید فارم ریاست ہے جہاں پہ سفید فارم خالصتاً جو نسلی خیالات ہیں وہ اب بھی غالب ہیں اور جو کہ اس وقت مینیفیسٹ ہوئے ہیں اور ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں آج کی صدارتی الیکشن میں دنیا کو یاد دلایا ہے کہ دراصل یہ ایک سفید فارم ریاست ہے اور جس میں بھی شاید شائعبہ نہ ہو کہ وہ سفید فارم ریاست جو کہ اس وقت اپنے آپ کو تنہا فیل کر رہی ہے یا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے اور اس میں جو نسلی جو جذبات ہیں مغالب آ رہے ہیں دیکھیں امریکہ مجھے بہت بیفل کرتا ہے کیونکہ جتنا بڑا یہ ملک ہے دیکھیں پچاس ریاستے ہیں چھے مختلف اس کے ٹائم زونز ہیں اگر آپ ایس کوس سے چلنا شروع ہوں ویس کوس پہ اس میں ڈیورسٹی بہت ہے مطلب یہی امریکہ ہے جو براک اوباما کو الیکٹ کرتا ہے پہلا سیاہ فارم امریکی پریزیڈنٹ بنتا ہے اور پھر یہی امریکہ ہے جو ڈانل ٹرم جیسے جیسی شخصیت کو الیکٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بات تو واضح ہے کہ امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سفید فارم ہیں قدامت پسند ہیں مذہبی ہیں ان کو باقی دنیا میں نہ کوئی انٹرسٹ ہے نہ ہی ان کو کوئی فیرنس کا کوئی اس طرح کا کونسپٹ ہے وہ اپنا چر جاتے ہیں ان کے بہت ہی کٹر قسم کے خیالات ہیں اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسا بن رہا ہے اور یہ بھی امریکہ نے فیصلہ کر دیا کہ فیل حال آپ ایک خاتون صدارتی امیدوار تو ہو سکتی ہے لیکن ابھی امریکہ تیار نہیں ہے کہ وہ ایک خاتون کو اپنا صدر بنا لیں دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے جیسے امریکہ جیسا ملک جو اتنا ترقی ہے آفتہ ملک کہ وہاں پہ شاید ابھی تک ایکسیپٹیبلیٹی خاتون کے لیے نہیں ہے کہ وہ کمانڈر انچیف بنے وہ ہیڈ آف سٹیٹ بنے ہمارے ہاں بے نظیر بھٹو آگئے ہیں بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا خاتون پرائم منسٹر انڈیا میں دیکھا ہم نے باقی ملکوں میں کافی جگہوں پہ جرمنی میں بھی ہیں لیکن امریکہ شاید ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کیمپین دیکھیں تو ڈانلڈ ٹرم کی بہت سارے کانٹروورسیز نہیں ہیں لیکن ہلری کلنٹن کی سوائی یہ ایف بی آئی کی جو یہ تھی انویسٹیگیشن تھی اس کے لیے کوئی بڑا سکینڈل نہیں تھا اس سرچ چلے امریکہ بھی چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا صورت اہلے ہمارے ساتھ موجود ہے موید یوسف جو کہ امریکی سیاست پہ اور جمہوریت پہ گھری نگا رکھتے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ہیں موید یوسف بہت شکریہ موید یوسف صاحب کیوں امریکی میڈیا امریکی مین سٹریم میڈیا یہ بڑے بڑے جائنٹ ہے یہ پولز یہ سارے سرویز یہ راہ امہ کے تمام جائزے یہ کیوں فیل ہو گئے ہیں کامران صاحب یہ سوال بہت دور آیا جائے گا بہت دیر بات ہوگی بیسکلی سارا انیلیسس کا فریمورک کلیپس کر گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیٹا غلط تھا یا کوئی ایک چیز غلط ہو گئی جو پولنگ کا طریقہ امریکہ میں بہت سائنٹیفک ہے ڈیٹا پہ بیسٹ ہوتا ہے اور مختلف میتھڈ سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ ازمشنز ہوتی ہے اس میں کچھ سوچ ہوتی ہے ووٹر کی سوچ کو سامنے رکھا جاتا ہے روایات کو رکھا جاتا ہے پرانے الیکشنز کے ریزلٹ کو رکھا جاتا ہے اور کیوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایک ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو بالکل سسٹم کے باہر سے آئے تھے کچھ اس طرح جس طرح امران خان صاحب نے دوہزار تیرہ میں ایک ایکسائٹمنٹ کریئٹ کیے تھی نیا ووٹر لائے تھے تو وہ کیلکولیشن ساری آف ہو گئی اور جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مقابلہ قریب ہوگا لیکن ہلری کلنٹن صاحبہ جیتیں گی تو یہ صرف ڈیٹا کی غلطی یا تھوڑا سا آگے پیچھے کا معاملہ نہیں ہے پورا انیلیسز کا فریمورک دوبارہ دیکھنا ہوگا اور اس لیے بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف امریکہ کے انتخاب میں نہیں ہوا یہ آپ نے بریکسٹ کا معاملہ برطانیہ میں دیکھا موڈی صاحب کا الیکشن دیکھا انڈیا میں ابھی آپ نے کولمبیا میں حالے میں ریفرینڈم دیکھا یہ بہت سی جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو شاید جو ایک ووٹر کی سوچ کو سمجھنے کے لیے تمام انیلیسز ہیں جو بہت سے انیلسٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں اس کو دوبارہ کسی طرح دیکھنا ہوگا اور شاید اس میں خاطرخہ تبدیلی بھی لانی پڑے اس طرح کی الیکشنز کو سمجھنے کے لیے لیکن اتنا بڑا یہ ایک ویف تھی ایک طوفان تھا اس کو کوئی پڑھ نہیں سکا سامنے سے کہ یہ وہ طوفان ہے جس میں ڈاللڈ ٹرمپ جس کے بارے میں آپ امریکہ میں روزانہ خبریں آتی تھی کہ یہ اپنے ٹیکسٹ ریٹرنز شو نہیں کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ نہیں دیتے ہیں یہ ٹیکسٹ چراتے ہیں انہوں نے کاروباری بدنوانیاں کی ہیں انہوں نے خواتین کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی ہیں انہوں نے ان کی روس کی سے خفیہ تعلقات ہیں یا ان سے رغبت ہے یہ کسی صورت میں بھی امریکہ کے لیے مناسب شخصیت نہیں ہے اس کے باوجود یہ جو طوفان تھا امریکی عوام کا کیا یہ یہ کیوں نہیں ریڈ ہوا دیکھیں اس طفعہ ووٹر نے کیا کہا ہے ووٹر نے بلکل وہی بات کی ہے جو میں نے باقی مثالیں دی ہیں اس جگہ کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ایک طرف ہمیں سٹیٹس کو سے مسئلہ ہے اور سٹیٹس کو کی ڈیفنگیشن وہ ہے کہ کوئی بھی ایک سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہا ہو اسٹیبلشمنٹ کا سمجھا جاتا ہو چاہے ہو یا نہ ہو ہمیں مسئلہ ہے ہم اس سسٹم کو توڑنے کے لیے کھڑے ہیں اور ہم ایک نیا سسٹم جاتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں کہ نیا سسٹم کیا ہے کیسے آئے گا کب آئے گا لیکن سسٹم کو ختم کرنا سسٹم میں دڑانے پیدا کرنا سسٹم کو ایک بہت مضبوط پریشر ڈالنا اس پہ یہ مقصد ہے اور یہ ووٹر بولا ہے یہی برطانیہ میں بولا تھا بریکسٹ میں یہی اور جگہ بول رہا ہے بارہا بول رہا ہے اور اسی لیے یہ مس ہوا ہے کامران صاحب کہ آپ کا جو فریمورک ہے انیلیسز کا وہ ان باتوں کو سامنے نہیں رکھتا وہ پھر بھی یہ دیکھتا ہے کہ میں نائرورٹی ووٹ کہا جائے گا خواتین کہا جائیں گی کون نراز ہے کون خوش ہے یہ اس سارے فریمورک کے باہر چلا گیا معاملہ حقوق اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے شعبے میں کیا آپ سارے ٹی آر پیز دیکھتے ہیں ریٹنگز دیکھتے ہیں اگر ایک شخص آئے وہ ریٹنگز کا سارا معاملہ ہی بٹھا دے اور کسی اور طرح سے مقبولیت حاصل کر لے تو بہت دیر لگے گی میڈیا کو سمجھنے میں وہی معاملہ یہاں ہوا ہے لیکن اچھا یہ بھی بات ہو جائے گی کہ اس کا مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ یہ فارمولہ ہی درست نہیں ہے نا یہ غلط ہے یہ یہ ثابت ہو گیا اور آج پہلی بار ثابت نہیں ہوا ہے بریکسٹ پہ ثابت ہو گیا گلمبیا پہ ثابت ہو گیا جب فنانشل کرائسز ہوا دنیا کی سٹاک مارکنز ڈوٹی تو یہ ریٹنگ ایجنسیز کے تمام فارمولے فیل ہو گئے اس وقت بات ہوتی رہے گی لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو ہرا دیا امریکہ کے سفید فارمولے یہ مین سٹریم میڈیا جس کو ہرا دیا یہ یہ تمام جو جو قوتیں امریکہ کی آئیکانک قوتیں ہیں ان کو ہرا دیا اب ان کا ردعمل کیا ہوگا اب تو ہو گیا ٹرم پریزیڈنٹ نہیں دیکھئے میرے نرزدیک ایک بہت اننون سی سیچویشن ان پریسیڈنٹی سیچویشن ہے ابھی دیکھنا ہے کہ ٹرم صاحب کس طرف اپنی پالیسی کے روجہان کو کس طرف لے جاتے ہیں کیا بات کرتے ہیں اس سے آپ کو ریاکشن نظر آئے گا انسٹیوشنز کا ریپبلکن پارٹی کے لیے بہت بڑا سوال ہے ڈیموکرائٹک پارٹی کے لیے اب بہت بڑا سوال ہے صبح تک نہیں لگ رہا تھا لیکن بارا ریپبلکن پارٹی میں تو ایکسپلیٹ واضح تھی جو ٹرم صاحب کے کچھ حمایت کر رہے تھے اور کچھ بالکل ان کے مخالف تھے تو اب امریکی سیاست میں بہت سے بنیادی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے جو ایک بات سامنے رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فریمورک جو بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں وہ کامیاب ہوا پہلے بھی نہیں ہوا اصل میں جو ووٹ لینے کا طریقہ ہے جو پاپیلسٹ ووٹ لینے کا طریقہ ہے وہ اب پالیسی گووننس سے مختلف ہوتا جا رہا ہے ایسے جمہوری جو سسٹم ہیں ان کے اندر جب آپ ووٹ لیتے ہیں پاپیلسٹ ووٹ سینٹرمنٹ سے آپ وہ لے لیتے ہیں لیکن پالیسی گووننس انسٹیڈیوشن کے ذریعے کرنی ہے تو میرا خیال ہے ابھی بھی لوگوں کو یہ امید ہوگی لوگوں کو جو اس سسٹم کو سمجھتے ہیں یا جو اس کا حصہ ہیں کہ شاید ٹرم صاحب اس سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیں جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے اور باقی اپنا پاپیلزم جو ہے وہ سیاسی طور پر چلاتے رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس طرف جاتے ہیں یا نہیں بہت ہی مناسب آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک آہ پاپلسٹ سیاست ہوتی ہے الیکشن میں یہ ایک اس اس قسم کی اور پھر آپ ان کو اداروں کے ساتھ کرنا کام کرنا ہوگا مہید دیسل صاحب میرے ساتھ ہمارے ساتھی شازیب جلانی صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی آپ کے لیے ایک سوال ہے بہت یہ انفارمیٹیو بات بتا رہے ہیں مہید میرا سوال یہ ہے کہ اوبامہ صاحب کے جو آٹھ سال گزرے اس میں ایسی کیا پالسیز ہیں جس پہ ووٹرز کو سخت غم غصہ تھا جس کی وجہ سے وہ کلنٹن کو اوبامہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھ رہتے وہ ایسے کون سے ایشیوز ہیں جو سب سے زیادہ جو ہیں وہ میٹر کیے آہ ووٹر کو دیکھئے بنیادی طور پہ اب جو کم از کم نظر آ رہا ہے پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید بہت سا ووٹ جو ہے وہ ٹرم صاحب کے خلاف جائے گا اس ان وجوات کی بنا پہ جو کامران صاحب نے ذکر کیا اس وقت یہ نظر آیا ہے کہ جو بیس تھی پارٹی کی وہ واپس آخر کا ٹرم صاحب کو شاید وہ ووٹ ملا ہے جو پہلے شاید یہ بات ہو رہی تھی کہ نہیں ملے گا لیکن ایشیوز کا جہاں تک تعلق ہے میں وہی بات دوراؤں گا کہ ایشیو سٹیٹس کو تھا ایشیو اسٹیبلشمنٹ تھی ایشیو یہ ہے کہ یہ جو موڈل ہے دنیا میں عالمی منڈی کا بارہا یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے ایلیٹ سرکٹس میں فائدہ ہوتا ہے لیکن عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں تو اس سے کچھ نہیں ملا تو دیکھئے جب بات یہاں ہوتی تھی وہ بات درست ہے حقیقت ہے آپ ڈیٹا اٹھا لیجئے کہ ڈیڑھ لاک یا کتنی امریکہ میں نئی جابز ابھی بالکل حالی میں کریئٹ ہوئی ہیں ایکانومی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے یہ حقیقت ہے ڈیٹا ہے لیکن جب وہ ڈیڑھ لاک کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ جو ایک امریکی عام شہری ہے وہ کہتا ہے مجھے تو اس میں سے کچھ نہیں ملا اور اگر مجھے نہیں ملا تو پھر مجھے کیا فائدہ اور اسی سرسم کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں حکومت کہتی ہے جی ہم نے یہ سڑک بنا دی یہ کر دیا وہ کر دیا جو عام شہری ہے سڑک پہ وہ کہتا ہے جی مجھے تو چینی بھی مہنگی مل رہی چاہول بھی مہنگی مل رہے ہیں کھانا بھی مہنگا مل رہے ہیں مجھے دکھ نہیں ملا تو یہی معاملہ اب آپ دیکھ رہے ہیں بارہا جہاں بوٹم اپ ڈیموکرسی میں اس کو کہوں گا دنیا میں ٹاپ ڈاون ڈیموکرسی چلی ہے اب نیچے سے اوپر ایک ڈیموکرسی کی لہر ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سسٹم کو تسلیم نہیں کرتے جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ کون سا سسٹم چاہیے کیسے بہتر ہوگا تبدیلی کیسے آئے گی لیکن یہ ضرور وہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے بارہا دنیا میں کہ ہمیں سٹیٹس کو قبول نہیں ہے تو یہ معاملہ سارا یہی ہے کہ جو ہیفز اور ہیفز نوٹ ہیں جو پرسیپشن ہے کہ جی تھوڑوں سو کو تو بہت فائدہ اور بہت سو کو کوئی فائدہ نہیں سسٹم کا وہ اب بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پوپلسٹ ایک سینٹیمنٹ ہے وہ آپ پورے مغربی ممالک میں بھی اور باقی خطوں میں بھی ملائزہ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ممید یوسف صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور کسی کی جیت اور کسی کی ہار اور اگر ہار اس کی ہو جس کو جیت کی پورا یقین ہو جس کو میڈیا نے یقین دلا دیا ہو جس کو پینین پول سروے نے یقین دلا دیا ہو کہ آپ جیت رہے ہیں اور پھر آپ ہار جائیں تو پھر اس کا جو ہونا ہوتا ہے وہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہلری کلنٹن اور ان کے جو فالوئرز تھے ان کے جو ووٹرز تھے ان کو سوفیصد یقین تھا کہ ہلری کلنٹن امریکہ کی نئی صدر ہوں گی ڈیموکرٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہوں گی ڈیموکرٹک پارٹی شاید الیکشن کانگریس کے الیکشن بھی بھرپور طریقے سے جیتے گی مگر اب ان کی تمام حسرتوں پہ اوز پڑ چکی ہے اور اس کا جو رد عمل دیکھنے میں آیا ہے وہ بھی قابل دید ہے ہلری کلنٹن کے سپورٹرز مجھنے ہوں گاڈیموکرٹی کی صدر امیدوار ہوں گواڈیموکرٹ کنٹر مجھنے ہوں گاڈیموکرٹی کی صحیح کم نکمک قلب بھی بستٹر ہلاری ہائے ہیں ہماری بیچاروں کے آسو ہی نہیں بہہ رہے مگر دل رو رہا ہے بلکل اور خواتین بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئی ہیں نہ صرف امریکہ میں بہت امریکہ سے باہر بھی کیونکہ یہ ایک میجر ان کے لیے تبدیلی ہوتی اگر کوئی خاتون وائٹ ہاؤس میں آتی اور افسوس کے یہ نہیں ہوا ہے اب اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں بینلقوامی معاملات اور تعلقات کے ایکسپرٹ پروفیسر جنارڈ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ اسلامباد سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات خود امریکہ پہ مگر اس سے زیادہ اگر آپ تھوڑا سا حبیت تجزیہ دے کہ دنیا پہ امریکہ کی تعلقات جو دنیا سے ہیں اور خارجہ تعلقات جو امریکہ کے ہیں اور دنیا پہ کس طرح سے وہ اثر انداز ہو گئے صدر کی حیثیت سے آپ کی کیا راہ ہے میں یہ کہوں گا کہ آج جو نتائج آئے ہیں یہ امریکہ میں ایک انقلاب بھی تھا اور حادثہ بھی اس لیے کہ ڈانلڈ ٹرام جس قسم کا انہوں نے پالسی پوسچر لیا ہوا تھا اور جس قسم کا انہوں نے آئیسولیٹ کیا ہوا تھا ملٹی ایتھنک ملک میں سوائے وائٹس کے وائٹس کے ووٹ پہ یہ جیتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ بھی امریکن ماشرین انڈیکیشن ہمیں دی ہے کہ ابھی وہ تیاد نہیں ہے کہ خاتون کو صدر بنانے کے لیے جاتا بینال اقوامی اس کا تعلق ہے تعلقات کا تو دیکھیں انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی ان میں سب سے بڑی بات تو جو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے انہوں نے کہا تھا میں آتے ہی پہلے دن ہی ایران کا جو نیوکلئر ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ کا اس کو میں پھاڑ کے پھینک دوں گا دوسری انہوں نے بات کی تھی جو ہم نے ٹریڈ ڈیلز کی ہیں ساری دنیا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ سپیشلی وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں اس کو ری ویزٹ کرنا پڑے گا اور نئی ٹریڈ کرنی پڑے گی تیسری انہوں نے بات کی تھی کہ مشرق وصہ میں میں بہت سختی کروں گا دائش کے خلاف اور بمباری بھی کر سکتا ہوں اور کروں گا میں اس کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ یہ باتیں کرتے رہے ہیں بڑی بڑی اور اس قسم کی کیا اس پہ وہ عمل بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے لیکن اگر انہوں نے اس پہ عمل کیا تو یہ پھر دنیا کو ڈی سٹیبلائز کریں گے اور اگر یہ ڈی سٹیبلائز نہ بھی کر سکے لیکن انہوں نے ایک محول پیدا کر دیا ہے امریکہ میں بھی جس کے اثرات باہر کی دنیا میں بھی جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ دیواریں انہوں نے کھڑی کر دی ہیں بجائے وہ پل بناتے مختلف طبقوں کے درمیان ڈاک ساب یہ فرمایے گا یہ بھی ایک خیال آ رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ الیکشن کی تخاریر ہیں یہ الیکشن کے ان کے جذبات ہیں جس کا انہوں نے برملہ اظہار کیا اب وہ امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے اب ان کو اداروں سے ڈیل کرنا ہوگا اب ادارے ان کے سامنے اپنے پریزنٹیشن رکھیں گے یہ لانگ ٹرم پولیسیز ہوتی ہیں حکمت عملیز ہوتی ہیں سٹریٹیجیز ہوتی ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لانگ سٹینڈنگ ویوز ہیں یہ ڈومینٹ کریں گے یا ان پہ اثرانداز ہوں گے اور ان کے یہ انقلابی جو آپ نے کہا جذبات اور خیالات ہیں دنیا کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ایران کے بارے میں اور چین کے بارے میں اور گویا کہ روس کے بارے میں بھی جن کے بارے میں ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں لیکن جب وہ اداروں سے ڈیل کریں گے تو اداروں کی سوچ کس حد تک ان پہ غالب ہو سکتی ہے پالیسی بنانے کا عمل دیکھیں تو اس میں کانگرس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں جو ہاؤس او ریپریزنٹیٹیو ہے وہ فائنینشل میٹرز ان کے بغیر اب نہیں کر سکتے اور سینٹ جو ہے کوئی بھی ٹویٹی کرنی ہے یا کوئی سینکشنز لگانے ہیں جو بھی کرنا ہے تو سینٹ کے بغیر نہیں اور سینٹ تو ریپبلکن ہے لیکن یہ ان چیسی ریپبلکن نہیں ہے ان کے مختلف خیالات ہیں تو وہاں پہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سے چیزیں اگر یہ ڈیسپریٹلی اپنی پالیسیز کو بڑھائیں بھی let us suppose ہم کر لیں تو اس میں ان کے آڑے آ جائے گی سینٹ آ جائے گی اور ہاؤس او ریپریزنٹیو آ جائے گی لیکن جو صدر ہوتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہوتا ہے وہ حالات بھی ایسے بنا سکتا ہے جس میں کانگرس بھی مجبور ہو جاتی ہے کچھ کرنے میں رکافتیں ضرور ہوں گی جیسے آپ نے کہا بلکل انسٹیوشنز کا ڈیل کرنا پڑے گا لیکن جب آپ ایک قسم کیا اتنا زیادہ آپ ایک اپسٹ کرتے ہیں یعنی لوگوں کو اپیل کر کے ایک خاص طریقے سے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے اچھا ڈاک صاحب ماف کیجئے گا ماف کیجئے گا میں مخل ہو رہا ہوں لیکن اسی چیز کو تھوڑا سا مزید میں ایکسپلور کرنا چاہوں گا کہ یہ یہ بھی ایک بات ہے نا کہ یہ اداروں کی بڑی ریجڈ ویوز ہوتے ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ بڑے اس کے بڑے ریجڈ ویوز ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے کسی بھی شخصیت کے لیے گویا کہ وہ امریکہ کے صدر بھی ہو لیکن ان کو مکمل طور پر تبدیل کر دینا ان کی سمت کو بدل دینا ان کی جزیات کو بدل دینا جیسے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے خیالات ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے چاہے وہ امریکہ ہو اس میں جو ٹھوس سوچ ہوتی ہے اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر ٹکراؤ کی وجہ سے بہت حالات خراب ہوتے ہیں ہمیں یاد ہے جان ایف کینیڈی کا معاملات بے آف پکس کے معاملات خود امریکہ کی تاریخ بھی اس سلسلے میں بہت ہی کوئی روشن مثال میرے خیال میں ہے اگر ہم اس چیز کو اس کا تذیعہ کرنا چاہیں جی بالکل اس میں دی سٹیبل آئیز یہ کریں گے اپنے معاشرے کو جیسے برکل آپ نے پجاہ کہا کہ ادارے جو ہے ان کے ساتھ ٹکراؤ ان کا یقیناً ہوگا یہ بھی آپ دیکھئے نا ان کے سلوگنز ہیں جو بھی ہوں گے ان کی شخصیت یعنی جس قسم کا ان کا بولی کا ایک تاثر تھا یہ تو یونینیمس بھی ہوتا سب کا کہ ان یہ بولی ہیں اور یہ اپنی بات منواتے ہیں اور دوسروں کو دباتے ہیں یہ تو یہ اگر یہ انہوں نے ٹرنڈ کیا تو رکافت نے اس میں یقیناً آئے گی اس سے کیا ہوگا اس سے فرکشن ہوگی اور فرکشن سے جو امریکن سسٹم ہے وہ اس طرح کا سٹیبل ہمیں نہیں نظر آئے گا یہ ایک نیا امریکہ بننے کو جا رہا ہے یہ وہ پرانا امریکہ نہیں ہے جس طرح نائن الیون کے بعد نیا امریکہ بنا تھا اس طرح یہ دوسرا ایک فیس یہاں پہ آ رہا ہے جس کو میں تو یہ کہوں گا حادثہ ہے امریکن سوسائیٹی میں اور امریکن جو مین سٹریم ہے جو لوگ سمجھدار ہیں وہ بہت پریشان بھی ہوں گے سارے حالات سے جو کچھ ہو رہا ہے امریکان بیسے ایک بات ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اسرات آنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اب وہ صدر بن رہے ہیں اب بن جائیں گے چار نوم عمر کو حلف اٹھا لیں گے آٹھ نوم عمر کو ماف کیجئے گا جنوری کو چار جنوری کو اپنا حلف اٹھا لیں گے اور وہ پھر صدر کی حصے سے کام کرنا شروع کریں گے اور ان پہ حقیقت آشکار ہو رہی ہے جیسے کہ آج جو ڈانلڈ ٹرمپ تھے وہ ڈانلڈ ٹرمپ نہیں تھے جو صدارتی کیمپین کے دوران نظر آئے آج وہ ہلری کلنٹن سے ان کو مبارک بات دے رہے تھے ان کی تعریف کر رہے تھے ان کے ووٹرز کو کہہ رہی تھے ان سے رہنمائی مانگ رہے تھے یہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ نہیں تھے جو کہتے تھے کہ وہ صدر بنیں گے تو ہلری کلنٹن کو گرفتار کرائیں گے امریکہ کی جو ایجنسیز ہیں ان سے ان کی تحقیقات کرائیں گے اور ان کے صدارتی دور میں ہلری کلنٹن گرفتار ہوگی آج والے ڈانلڈ ٹرمپ ذرا مختلف تھے ہم سنتے ہیں اور حقیقت بہت تیزی سے ان پر غالب آ رہی ہے آج وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بین الاقوامی برادری کو بھی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میری پرانی باتیں بھول جائیں ان کو زیادہ یاد رکھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ میں تو آپ سے مل کے کام کرنا چاہوں گا کسی سے نہیں لڑنا ہے کسی بلک سے نہیں لڑنا ہے اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر فاروق حسنات کہہ رہے تھے کہ جب صدارتی کیمپین میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے سب سے پہلے ایران کے ساتھ جو امریکہ کا جوہری مائدہ ہے اس کو میں پھاڑ کے پھیک دوں گا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھی شازیب دلانی بھی ان کے پاس آپ کے لئے ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بات کر رہے تھے جب کامران صاحب نے سوال کیا ان کے الیکشن کے بارے میں تو آپ ان کی فورن پالسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے میں یہ جاننا جاتا ہوں کہ دنیا بھر میں ظاہر ہے ہر ملک اس الیکشن کو اپنے زاوی سے دیکھ رہا ہے ہم اپنے زاوی سے دیکھ رہے ہیں لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ الیکشن فورن پالسی پہ نہیں ہوا مطلب پاکستان کا ذکر یہ جو تین مباعثے ہم نے دیکھے اس میں پاکستان کا ذکر بھی کہیں نہیں آیا نہیں پاکستان کا ذکر تو ایس سچ نہیں آیا لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو نہیں آنے دوں گا امریکہ میں جب اب یہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایس ای سیولائزیشن ایس ای کمینٹی ٹیررسٹ ہیں یا ٹیرررزم کی طرف ان کا روجان ہے جب اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایون ریفیجویس آ رہے ہیں جو سیریا کے مسلمان ہیں ان کو ہم نہیں آنے دیں گے بیکار یہ ٹیرررسٹ ہیں جب اب یہ شک کی آپ پہ ایک فضا قائم کر دیتے ہیں تو ڈائریکلی نہیں تو انڈائریکلی تو پاکستان اس میں افیکٹ ہوگا اس وقت پاکستانی امریکنز جو ہیں اگر آپ ان سے بات کیجئے امریکہ میں وہ بہت خوف زدہ ہیں اور بالکل وہ دیفنسیو ہیں اور ایک اور بات یہ کروں اسی حوالے سے کہ اپنے ملک کے اندر جیسے ہم نے بات کی جب دیسٹیبلیزیشن وہ کریں گے اوباما کیئر فر ایکزامپل انہوں نے کہا میں اس کو اڑا کے پھینک دوں گا یعنی وہ جو انشورنس ان کا یونیورسل پروگرام تھا تو میں یہاں اینڈ میں یہ ہوں گا کہ دیکھئے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اپنے اندر کتنے مضبوط ہیں انڈویجول ممالک کے اوپر اگر تو ہماری ریلائنس نہیں ہے امریکہ کے اوپر بہت زیادہ اور ان کے ویمز کے اوپر اگر وہ دکھائیں بھی ڈانلڈ ٹرام اس کے اوپر ہی ہم نے اپنے آپ کو چلانا ہے تو پھر تو ہم صحیح ہیں لیکن اگر ہم ہر چیز پر ڈیپینڈنسی ہے ہم انہیں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ مختلف صدر ہوں گے ان سے بات کرنے کی چیہا لیکن امریکہ میں بہت سے معاملات اپنی بڑھائیں گے کیا تاثر ہے مسلمانوں میں پاکستانیوں میں اب یہ حقیقت حقیقت بن چکی ہے یہ شاید جو پہلے ڈراؤنہ خواب تھا کہ ڈانلڈ ٹرام امریکہ کے صدر بن جائے یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں واشنگٹن جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر زاہد حسین بخاری جو کہ امریکی سیاست پہ اور خارجہ امور پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سب پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ یہ تو حقیقت ہے اب ڈانلڈ ٹرام امریکہ کے صدر ہو گئے کیا تاثر ہے مسلمانوں میں بالعموم اور پاکستانیوں میں بالقصوص جو کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور ایک پہلے خیال تھا کہ اگر بن جائیں ایک یہ خیال تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو جائے لیکن آج یہ حقیقت ہو گئی ہے تو یہ ذرا تاثر کا حیاتہ کیجئے جی بہت شکریہ کامران بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے آواز میری صحیح آ رہی ہے جی ہاں جی ہاں میں سن سکتا ہوں آپ کو جی ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی آپ نے جیسے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کا پہلے تو خوف تھا اور آج وہ خوف جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کمپین کے دوران بھی مسلمان لیڈرشپ نے یہاں کئی دفعہ جو پریس کانفرنسز کی ہیں یا بیانات دیئے تو انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا اور ریپبلکن پارٹی کا بڑا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے ایسے خطرناک بیانات دیئے تھے مسلمانوں کے خلاف اور امیگریشن کے خلاف کہ امریکہ میں مسلمان اور پاکستانی اور عرب ان میں بہت ہی زیادہ ایک قوت پیدا ہوئی کہ ہمیں متحرک ہونا چاہیے یہاں ووٹر بننا چاہیے امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم میں ہمیں پوری طرح انوالو ہونا چاہیے تو یہ تو ان کی وجہ سے بالکل ہوا اور اس کے نتیجے میں کوئی ایک ملین سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ ووٹر با غیرہ ریجسٹرڈ ہوئے اس کیمپین میں اور انہوں نے بڑھ جاند کا حصہ لیا اب جہاں تک بننے کے بعد کی بات ہے تو یہ تو ایک بالکل میرا خیال جیسے بار بار کہا گیا یہ سٹننگ ڈیفیٹ ہے اور بہت ہی غیر متوقع ہوا ہے اور ابھی فاروق حسنات صاحب کہہ رہے تھے یہ حادثہ ہے تو یہ تو ہے کہ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ آج رات ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس میں بار بار بات کرنے ضرورت نہیں جس کا کوئی پولیٹیکل تجربہ نہیں ہے اور وہ اتنے سارے آرڈز کے خلاف وہ اب وہ یہاں امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں لیکن اب دونوں میرا خیال ایسپیکٹ ہمارے سامنے ہیں مسلمانوں میں یہ تو ہے کہ ہمیں اس پولیٹیکل لیکن دونوں باتیں مثلا ایک ابھی جیسے آپ بھی نے توجہ دلائی کہ جو تقریر انہوں نے کی ہے وہ واقعی اس طرح کی جیسے امریکن صدر کو کرنی چاہیے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور لیکن مسئلہ یہ ہوگا دو چیزیں اس میں ہیں جس میں مسلمانوں کو جس میں خطرہ محسوس ہو سکتا ہے یا خوف محسوس ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ریٹورک تھی ان کی جو بہت مسلمانوں کے خلاف اور امیگریشن کے خلاف اور عورتوں کے خلاف اور میکسیکن کے خلاف اس کے نتیجے میں جو سفید فارم بہتی ملیشیا گروپ ہیں وہ بہت زیادہ انرجائز ہوئے ہوئے ہیں اور آپ یہ بھی میں کہوں گا کہ جو مساجد پر حملے ہوئے ہیں وہ زیادہ انہی گروپس نے کیے ہیں تو اگر ان کی طرف سے تو شاید پالیسی یہ ہو کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا سب کو ساتھ لے کے چلوں گا لیکن جو گروپس کو اس وقت انہوں نے ایک طرح کیان لیش کر دیا ہوا ہے ان کی طرف سے کوئی غیر مطلق کو اقدامات ہو سکتے ہیں یہ تو ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ایک اصولی سا ہے جو ایک اکیڈیمک ہے کہ خود امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادر میں سے جیمز میڈیسن نے لکھا تھا کہ ہمیں جس سے بڑا خطرہ ہے بچنا چاہیے امریکہ میں وہ اکثریت کی امریت سے بچنا چاہیے تلینی آف میجارٹی کا تو اس وقت جو صورت ہے کہ صدر ریپبلیکن ہے سینٹ ریپبلیکن ہے اگرچہ وہ اس طرح کی ریپبلیکن نہیں ہے ہاؤس ریپبلیکن ہے ان کے پاس ہے اور سپریم کورٹ میں بھی یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس میں نامینیشن کر کے اس میں بھی ان کے اکثریت ہو جائے تو یہ ایک لحاظ سے اکثریت کی امریت کی طرف جانے والی بات ہے اور ظاہر ہے کہ مخلی صاحب اس کو یہ شاید بہت عرصے بعد ایک ایسا الیکشن تھا جس میں پوری دنیا کا ایک ستہی انٹریس سے زیادہ بہت حقیقی انٹریس تھا کیونکہ ڈالل ٹرم کے خیالات اور ان کے افکار اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے تھوڑے دن قابل جی سیون کنٹریز نے باقاعدہ یہ ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈالل ٹرم کے خیالات بلکل قابل قبول نہیں ہیں ان کے افکار قابل قبول نہیں ہیں اور دنیا کی تمام بڑی قوتوں نے اس بارے میں اپنے بہت ہی تحفظات کا اظہار کیا تھا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خیالات جو کہ رائٹ ونگ خیالات ہیں جو کہ اس قسم کے خیالات ہیں وہ اس وقت دنیا میں غالب نظر آ رہے ہیں خاص طور پر مغرب میں اور یہ بریکسٹ کا جو ریفرینڈم ہوا جس طرح سے برطانیہ یورپین یونین سے نکلا پھر فرانس میں اب الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر رائٹ ونگ پارٹیز جو یہی خیالات رکھتی ہیں مگریشن کے خلاف مسلمانوں کے خلاف وہ غالب آ رہی ہیں اور اس کے اثرات بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں جو فرانس کی کینڈیٹ ہیں صدارتی الیکشن میں میری لپین انہوں کا کہنا وہ باقاعدہ مبارک بات دے رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آزاد امریکہ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی فتح ہے اور جرمنی کی جانب سے بھی ایک بیان آیا ہے جرمنی کہتا ہے کہ ایٹھنگ ٹرمپ نوز کہ یہ نہیں ایک ووٹ فر ہم بٹ رادر اگنسٹ واشنگٹن اگنسٹ اسٹیبلشمنٹ جرمنی یاد دلا رہا ہے ٹرمپ کو کہ یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ پڑا ہے بخائر صاحب ہمارے ساتھی یا شازیب جلانی صاحب بھی موجود ہے یا آپ سے ایک سوال پوچھتے چاہتے ہیں بخائر صاحب آپ کو یاد ہوگا جب نائن الیون کے بعد امریکہ میں ایف بی آئے نے بہت سارے ریڈ کیے تھے بہت سارے مسلمانوں کو نشانہ بنایا تھا وہاں پہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی وہ زمانہ آپ کو یاد ہے آپ کی ہماری ملاقاتیں بھی ہوئیں اس وقت بھی جب امریکہ میں بات ہوتی تھی لوگوں سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب مسلمان خود کو ایکٹیف کر رہے ہیں ووٹ میں ریجسٹر کر رہے ہیں سیاست کا حصہ بن رہے ہیں اب کوئی پندرہ سال کے بعد دوبارہ میں یہی سن رہا ہوں آپ ابھی جو گفتگو کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے خود کو متحرک کیا ہے لیکن کیا یہ بات سہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ڈیسائسیو فیکٹر نہیں ہوتا امریکن الیکشن میں کیونکہ مسلمان مختلف ملکوں سے ہیں اور اپنی اپنی نیشنالٹیز میں بھی بٹے ہوئے ہیں نہیں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں کے رویے میں تبدیلی سپٹمبر الیون کے بعد سے ہی آنی شروع ہوئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ بلکہ جو سپٹمبر الیون کے بعد تو ایپ بی آئی کے اور جو لائی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اٹیک ہوئے تھے بعد میں رک گیا اب یہ حالی آج چند سالوں میں تو بہت زیادہ ہوئے ہیں تو لیکن اب مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ یہاں سسٹم میں انوال ہونا لوکل لیول پہ زیادہ ہمیں تو چنانچہ اب جو انوالمنٹ کی صورت ہے صرف ریجسٹریشن کی نہیں ہے بلکہ لوکل لیول پہ ڈیموگریٹ پارٹی میں بھی زیادہ تر اور لیکن ریپوبلکن پارٹی میں بھی تھوڑا بہت وہ باقعدہ حصہ لے رہے ہیں اور انڈیپنڈنٹ بھی امیدوار رہے ہیں دوسری پارٹیز میں بھی تو مسلمان زیادہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں لوکل لیول پہ پھر سوشل سرویس میں پھر انٹر فیت میں مثلا پچھلے سال جو رمضان گزرا ہے امریکہ میں میکسیمم تعداد میں مساجد میں انٹر فیت اور پبلک آفیشل کے ساتھ افتار پارٹیاں ہوئی ہیں اصلا جہاں تر دیسائسیو ووٹ ہے تو دیکھیں مسلمان تو ایک یا دو فیصد ہیں اور وہ وہیں دیسائسیو ووٹ ہوتا ہے جہاں پہ بہتی ٹائٹ الیکشن لوکل یا نیشنل اس میں ان کا ووٹ اہم ہو سکتا ہے یہاں تو یہ دیکھیں کہ ہوا یہ ہے کہ مسلمان تو انرجائز ہوئے بھی لیکن لیٹینو ووٹر جو ہیں وہ انہیں سلیپنگ جائن کہا جاتا تھا وہ بھی بہت انرجائز ہوئے لیکن جو وائٹ امریکن ہے خاص طور پر جو معاشی محرومی کا شکار ہے امیگرٹس کے خلاف ہے ایک نیگٹیف جذبات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ انرجائز ہو گئے تو یہ تو اس طرح کا مقابلہ ہوا ہے آچھا بخاری صاحب یہ بتائیے کہ مسلمانوں نے بھی ووٹ دے دیا کلنٹن کو لیٹینوز نے دے دیا امیگرنٹس نے دے دیا لیکن اس کے باوجود یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سیاہ فارم جو کہ ایک بہت ان کا ایک بہرحال فیصلہ کون کردار ہو سکتا تھا جن کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ وہ کلنٹن کو ووٹ دیں گے بارک ابامہ نے گزر تک چند دن بہت انٹینس کیمپین کی ہے خاص طور پر سیاہ فارم تک وہ پہنچے ہیں ان لوگوں سے کہا ہے کہ آپ نکلے اور ووٹ دے یہ لوگ کیوں نہیں نکلے انہوں نے کیوں ووٹ نہیں دیا انہوں نے کیوں فارس فیصلہ کون کردار ادا نہیں کیا ہلری کلنٹن کو جتانے کے لیے نہیں نہیں کامران بھائی بلکل کیا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ باراک ابامہ کے لیے مثلا انہوں نے اگر 97% ہے ابھی میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے کلنٹن کے لیے بھی نکلے ہیں لیکن دو چیزیں میرے حال ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جو یوت تھے وہ چاہے وہ مسلمان یوت ہوں ایفرو امریکن یوت ہوں سپینش یوت ہوں وائٹ یوت ہوں انہیں برنی سینڈرز نے زیادہ انہیں متحرک کیا تھا اور جب برنی سینڈرز جو کینڈیڈ نہیں ہوئے تو وہ جو یوت ہیں وہ بہت ہی مایوس ہوئے اور ان کے لیے بڑی کوشش ہوتی رہی کہ وہ بل آخر اس کے ہلری کلنٹن کے حق میں ووٹ دیں لیکن میرے حال بہت سارے لوگوں نے ووٹ ڈانلڈ ٹرم کے خلاف دیا ہے ہلری کلنٹن کو لیکن ہلری کلنٹن کے حق میں نہیں دیا یعنی یہ سوچ کے ووٹ دیا ہے ایک تو یہ فیکٹ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو وائٹ امریکن ہیں جو کم پڑے لکھے اور دیہات میں لینے والی جو پہلی ماضی طور پر آ رہا ہے ہر سٹیٹ میں جو کاؤنٹیز میں وائٹ امریکن ہیں ان کے بارے میں ریپبلکن پارٹی کے جو تذیہ نگار تھے ان کا خیال تھا کہ وہ پیشے پہلے سالوں سے زیادہ ووٹ دیں گے لیکن ہوا یہ کہ اب آخر میں جو انیلیسز کر رہے تھے کہ ان کی توقعوں سے بھی زیادہ ووٹ دیئے انہوں نے تو یہ انہیں ہوا کہ یہاں جو دیموکریٹ پارٹی میں جو مختلف کوالیشن تھی ان کے یوت جو ہیں وہ زیادہ سکیپٹیکل تھے لیکن بلاخر انہوں نے ووٹ زیادہ ڈانلڈ ٹرم کے خلاف دیا اور ڈانلڈ ٹرم کے جو حامی تھے وہ بہت ہی جو مرحل پورا انہوں نے نعرہ لگایا اور جس طرح وہ محلومی کو اور ماشنگن نے خلاف سٹیڈس کو کے خلاف تبدیلی کے لیے بلکہ جو برحک اوبامہ نے نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا یس وی کین وہ دراصل ایک اور چیز میں تلوہ صاحب کو مخل ہوں گا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ووٹ ہلری کلنٹن کے خلاف بھی ہو گیا امریکہ کا جو اکثریت ہی ووٹ ہے ریپابلیکن پارٹی کے خلاف بھی ہو گیا یہ ووٹ باراک اوبامہ کے خلاف بھی ہوا ہے ایک ریاکشن ہے دیکھے یہ قجیب ہے یہ بات کہ جب باراک اوبامہ صدر بنے ہیں حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی کنزروٹی سفیت فارم جو آبادی ہے اس میں بڑا ریاکشن ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ یہ صدر منتخب ہو گئے ہیں چونہ چاہے ان کے خلاف بڑی شندت بھی ہے بلکل شندت ہے اور یہ جو ووٹ ہے ایک لحاظ سے انہوں نے اس ٹیڈیشن کو جو ایک انکلوسیف تھی سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی تھی ڈائیورسٹی والی تھی امیگرنٹس کو مائنارٹیز کو ساتھ لے کے چلنے والی تھی لیکن اس میں انہیں یہ ہوا کہ یہ ہمارا حق چھین رہے ہیں ہمیں محروم کر رہے ہیں اور جاب باہر جا رہے ہیں امیگرنٹس ہمارا حق چھین رہے ہیں تو اس خوف کی فضاء میں جو پورے ابھی ویسٹ میں ہے جیسے ڈاکٹر فاروق حسلہ صاحب ایک ریاکشن ہے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو لانا چاہوں گا ڈاکٹر فاروق حسلہ صاحب آپ کے خیال میں اب رد عمل کیا ہوگا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلم ریاستوں میں جو خوف تھا جو خیال تھا وہ تو اب حقیقت بن کے سامنے آگیا اب آپ مسلم دنیا کا جو رد عمل ہوگا اس حوالے سے جو کہ امریکہ کے بڑے زبردست سے تحادی رہے ہیں پوری جی سی سی ہے اور پھر مصر ہے اور یہ تمام ممالک یہاں پہ اب آپ کیا رد عمل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کانسپٹ تھا ہمارا گلوبل ویلج کا یہ ختم ہو گیا ہے اب ریجنل لیزم زیادہ آئے گا اور جو ممالک ہیں وہ امریکہ کے اوپر ریلائے کرنے کے ان کو اپنے خطوں کے اندر ہی دیکھنا ہوگا اور وہاں پہ ان کو اپنے الائنسز بنانے ہوں گے اور اپنی جو اکنامک سٹرنٹھ ہے یا وائیبیلٹی ہے یا سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ان کو وہاں پہ تیہ کرنے ہوں گے کیونکہ انہوں نے صاف طور پہ ایک پالیسی بیان دیا تھا اور بار بار وہ اس پہ انسسٹ بھی کر رہے تھے کہ یہ تحفظ جو ہم دیتے آئے ہیں جو کمزور ممالک ہیں بظاہران جو گلف کے ممالک ہیں تیل پروڈیوز کرنے والے کے اب ان کو تحفظ مفت نہیں ملے گا ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ قیمت ہمیں دیں گے تو ہم اپنے فوجی وہاں پہ بھیجیں گے یعنی وہ شرائط کے ساتھ ہم ان کا تحفظ کریں گے یہ تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ پیسے تو ہم ساؤتھ کوریا سے بھی لیں گے جاپان سے بھی لیں گے مفت کا تحفظ نہیں دیں گے جرمنی سے بھی پیسے لیں گے جی سب سے پیسے لیں گے اور پھر ہم تحفظ کریں گے اور یہ نہیں نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ امریکہ کا تحفظ جو ہے جب تک کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سٹیٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا جس نے افغانستان میں ہوا وہاں پہ ایک آئیلنڈ بنا جس سے نکلی اور امریکہ کے اوپر اٹیک کیا یعنی کہ یہ تانے بانے سارے جڑے ہوتے ہیں دو صاحب اس کو جاری رکھیں گے ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ہمارا خصوصی نشریہ بھی جاری رہے گا وقفہ لے رہے ہیں جس میں ہم نیوز ہیڈ لائنز دکھائیں گے اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں بلکہ بیک ایک بار پھر ہمارا خصوصی نشریہ تاریخی لمحات جب امریکہ میں صدارتی انتقابات ہوئے ہیں اور صرف صدارتی انتقابات کے نتائج ہی تاریخ نہیں ہیں بلکہ اس کے جو نتیجہ آیا ہے جو نتیجے کی صورت میں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتقب ہوئے ہیں یہ ہے اصل معاملہ جو کہ اس وقت پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے وسوسے ہیں ہم تو تجزیہ کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے دنیا والے تجزیہ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں مثال کے طور پر تارکین وطن مثال کے طور پر پاکستانی مثال کے طور پر مسلمان مثال کے طور پر اور دوسرے کسی حد تک سیاہ فارم لوگ بھی یہ جو امریکہ کے اپنے شہری ہیں وہاں پہ صرف وسوسے نہیں ہیں وہاں پہ قدشات حقیقت کا روپ اختیار کر گئے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ پھر ہم جاننے کے لیے اب جاتے ہیں نیو یوک سٹی جہاں پہ موجود ہے ملک ندیم عابد جو کہ چیئر ہیں ایتھرک کورڈنیشن کمیٹی ہے ڈیمکورٹک پارٹی کی اور یہ ڈیمکورٹک پارٹی کے ساتھ یعنی کہ ہارنے والی کلنٹن کی پارٹی کے ساتھ منسلک تھے ہمارے ساتھ ملک نیم عابد صاحب ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے انتخابات سے پہلے آپ آگاہ کرتے رہے اقلیتوں کو مسلمانوں کو پاکستانیوں کو اس کے خطشات کیا اثرات ہوں گے بہت ہی منفی نتیجے نکلیں گے اگر ڈالنڈ ٹرپ امریکہ کے صدر بن جائیں گے اگر وہ منتخب ہو گئے مگر اب تو یہ ہو گیا ہے اب آپ کا پیغام کیا ہوگا ان تمام لوگوں کے لئے دیکھیں جی پہلے تو میں آپ کے توسط سے سلام عرض کرتا ہوں آپ کی سارے ویورز کو اس وقت ہم ایک خوف و حراس بلکہ شوق کی کیفیت میں ہیں میں ابھی کلنٹن صاحبہ کے ہیڈکورٹر سے واپس آیا ہوں اور وہاں سے واپس آتے ہوئے جو میری کیفیت تھی میں آپ کو اس حقیقت کیکن کیجئے بیان نہیں کر سکتا اور میں صرف اس کو بریفلی اتنا کہوں گا کہ یہ اچھ سے نیشنل ٹریجیڈی امریکہ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر حسنات صاحب نے ذکر کیا نائن الیون کا کہ نائن الیون کے بعد بھی اور ڈاکٹر بخاری صاحب نے بھی کہ نائن الیون کے بعد مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں لیکن میں آپ کو یقین کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اسی شہر نیویورک میں تھا پوسٹ نائن الیون اتنا بڑا شوق نہیں تھا مسلمان کمیونٹی کو جتنا آج ہوا ہے میں نے لوگوں کو آنسوں کے ساتھ روتے دیکھا ہے اور شفر کرتے دیکھا ہے بکوز اتنی انسرٹینٹی ہے اب کیونکہ اب تو اس وقت تو ایف بی آئی نے سرپرائز قسم کے چھاپے مارے لوگوں کو ریس کیا اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اب تو چونکہ ایڈوانس میں وارننگ پچھلے ایک سال سے دی جاری ہیں کہ مسلمان کمیونٹی کے ساتھ میں کیا کروں گا دنیا ساری سے آنے والے مسلمانوں کو میں بین کر دوں گا جو یہاں پہ الیگل ہیں ان کو پکٹ پکٹ کے میں ڈپورٹ کروں گا تو ابھی جو ایون لیگل جو میں سٹیزن ہوں اللہ کا شکر ہے لا آبائیڈنگ سٹیزن ہوں میں خود بھی ایک بڑی ہی بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ہمارا صرف اپنے لوگوں کو یہ ہے کہ یکجہتی کا ثبوت دیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہیں مسجدوں کے ساتھ اٹیچ رہیں اور سب سے بڑی بات اس سے بھی بڑی بات میں یہ کہوں گا انٹر فیت ایکٹیوٹیز میں انوال ہوں اپنے نون مسلم ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بیلڈ کریں تاکہ آپ کے ساتھ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو مسلمان آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا خوف کی وجہ سے آپ کے ساتھ آپ کا نون مسلم ہمسائیہ کڑا ہوگا جس کو معلوم ہوگا کہ آپ کا ان کا یہ مسلمان ہمسائیہ اتنا ہی امریکن ہے اور اتنا ہی اس ملک سے پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ لوگ پیار کرتے ہیں مگر ملک صاحب ملک صاحب اس ہمسائی نے تو ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے اگر اس کے یہ جذبات ہوتے ہیں تو ٹرمپ کو ووٹ کیوں دیتا دیکھیں یہ ووٹ ٹرمپ صاحب کو ملے ہیں یہ ان امریکہ کی سینٹرل سٹیٹ سے ملے ہیں جپین میں جو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں جن کے پاس اور ہنر نہیں ہے کالج کی ایجوکیشن نہیں ہے یہ بیسیکلی جو انتخاب خان صاحب اس دفعہ ہوا ہے دوہزار سولہ کا یہ بڑا اپنا اپنا سا انتخاب لگا ہے کیونکہ اس میں بھٹو صاحب کے روٹی کپنا اور مکان کے نعرے کی طرح ڈانرڈ ٹرمپ نے ان سینٹرل امریکہ امریکہ کی سینٹرل سٹیٹس میں جا کے یہ نعرہ لگایا ہے کہ میں چائنہ کوریا اور جپین سے آپ کی نوکریاں واپس لاؤں گا آپ کی فیکٹریاں دوبارہ چلاوں گا یہ ممکن نہیں ہوگا میں پورے یقین سے بتا سکتا ہوں کہ وہ نوکریاں اب واپس نہیں آئیں گی لیکن وہ نعرہ اتنا اٹریکٹیو ہے کہ وہ قوم جو پچھلے تینتیس چیلیس جی ہمارا رابطہ منقطع ہوئے بلکہ نہیں مازم صاحب امپورٹن پوائنٹ ہے یہ پاکستانی ہیں جو کہ امریکی شہری ہیں اور بہت ایکٹیولی انوالو ہیں اور کتنا قدشہ ہے وہ کہہ رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں آنسوں سے رو رہے ہیں یہ تو بالکل واضح ہے کہ جو کلنٹن کی کیمپ جو کیمپین ہے اس میں ظاہر ہے کہ انہیں یہ ریفلیک کرنا ہوگا کہ ہم کیوں اوور کانفیڈنٹ ہیں ہم سے کہاں کوتاہیاں ہوئیں کیونکہ ایسٹ کوس پہ ویسٹ کوس پہ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں زیادہ منورٹیز رہتی ہیں ان کو اگر آپ نے ان کی سپورٹ لے بھی لی تو جو میڈ ویسٹ ہے جو میڈل امریکہ ہے اس کو وہ کیوں نہیں اٹریکٹ کر پائے اور یہ سوال ظاہر ہے کہ یہ سول سرچنگ ڈیموکرائٹ پارٹی کے اندر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے ایک ایمپورٹنٹ بات جو ابھی انہوں نے کی مسلمانوں کے حوالے سے یہ بالکل صحیح ہے اور اچھی اکاسی کی انہوں نے کہ زیادہ کیلی کیفیت ہے یہ ملک نعیم عابد صاحب نے ہمیں جوائن کے ملک صاحب یہ شازیب دلانی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے بات کی اپنے جذبات کی بات کی کہ ایک غیر یقینی کیفیت ہے لیکن کہیں یہ تو نہیں لگ رہا کیونکہ ابھی زیادہ کے زخم تازہ تازہ ہے کہ ہم بہت اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ٹرم صاحب جو ہے وہ امریکی اداروں پر حاوی ہو جائیں گے وہاں پہ فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہاں پہ کورس فنکشن کرتی ہیں وہاں پہ سیول سوسائٹی ہے میڈیا ظاہرے کے نسبتن آزاد ہے کہ انیشلی کہیں آپ کو یہ اوور ریاکشن تو نہیں لگ رہا مسلم کمیونٹی کے اندر کہ اب جیسے ان کے لیے کوئی جگہ تنگ ہو جائے گی امریکہ کے اندر دیکھیں پہلی بات تو آپ کی بات بلکل بجا ہے تھوڑا سا یہ اوور ریاکشن بھی ہے چونکہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے ہم نے مسلسل یہی باتیں سنی ہیں ہمارے اوپر پاؤنڈنگ ہوتی رہی ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا ایک ہی انہوں نے مسلسل رڈ لگائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے امریکہ میں زمین بیسیکلی تنگ کر دی جائے گی لیکن دوسری طرف دیکھیں جو سب سے بڑا نقصان جو امریکہ کو ہوا ہے اس الیکشن کیمپین کے درمیان میں جو نائن الیون نے نہیں پہنچایا وہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت اب نومس چینج ہو گئے ہیں یہ نفرت کی سیاست جو انہوں نے کی ہے جو نفرت کا بیج بھویا ہے انہوں نے امیگرنٹس کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف وہ اتنی جلدی جائے گا نہیں ٹرمپ صاحب تو چلیں اداروں کے پریشر میں آ کے اپنا ایٹیجوٹ چینج کریں گے لیکن ان لوگوں کا کیا کیجے گا وہ امریکہ کی سینٹرل سٹیٹس کے جو وائٹ سپر وائٹ میجورٹی ہے ان کا کیا کریں گے جن کے دل میں انہوں نے مسلمانوں کا اور امیگرنٹس کا یہ نفرت ڈالی ہے کہ یہ لوگ باہر سے آتے ہیں اور ہماری نوکلیاں لیتے ہیں ہمارا رسک چینج لیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ نفرت جو ہے یہ صرف گورنمنٹ لیول پہ یہ ٹرمپ صاحب کے لیول پہ نہیں ہے یہ نفرت انہوں نے گراس روٹ لیول پہ بردی ہے اور یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گی یہ نہ تو ملی صاحب یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے ہم اپنی تاریخ کے جس دور سے گزر رہے ہیں دنیا جس اپنے دور سے گزر رہی ہے اس میں یہ معاملہ امریکہ تک محدود نہیں ہے ابھی ہم نے برطانیہ میں دیکھا یہ بریکسٹ ریفرنڈم دیکھا فرانس کے الیکشن کے جو اس وقت خیالات آ رہے ہیں اس میں یہی جذبات ہیں نکالو تارکین کو نکالو ان لوگوں کو جو کہ ہماری ملک میں آ گئے ہیں ہماری جوبز کو لے رہے ہیں یہ ایک پوری دنیا میں ایک شفٹ آ رہا ہے اس وقت اب جوائن کیا اسلامباد میں پاکستان کے نامور صحافی اور مصنف جناب زاہد حسین نے زاہد صاحب تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں جیت گئے ہیں اب تو ڈانلڈ ٹرمپ جیت گئی ہے اب ریپابلیکن پارٹی کانگریس پہ آ گئی ہے کون سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کہ جو ہمیں کوئی مصیبت آ جائے گی ریپابلیکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارا انحصار بھی امریکہ پہ اب اس حد تک نہیں رہا ہے جیسا کچھ عرصے پہلے تھا کیا آپ گیج کر رہے ہیں ہم پہ کیا اثرات ہوں گے ڈانلڈ ٹرم کے امریکہ کا صدر بن جانے کی صورت میں کامرہ صاحب نے بلکہ صحیح بات کی کہ ہم نے شاید بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے ڈانلڈ ٹرم کے آنے کے بعد جو ہے صورتحال تبدیل ہو جائے گی یا پاکستان کو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی اس وقت پالیسی ہے اس خطے کی دوران میں اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی تبدیلی آئے گی بلکہ آپ دیکھیں اس کے کنٹیوٹی رہی ہے کہ بوش کے آخری دور میں میں نہیں کہتا ہوں شروع کے دور میں لیکن آخری حصے میں جو اندوستان کے بارے میں یا خطے کے بارے میں پالیسی تھی اس سے کم او بوش وہی پالیسی جو ہے وہ اوبامہ کے دور میں بھی رہی تھی یہ بات تو اب یہ دیکھنے کی ہے کہ پاکستان پر اثرات مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی پاکستان کے بارے میں آنے جاری ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پورے کیمپین کے دوران میں افغانستان جو کہ امریکہ کے لیے ایک بہت ہی اہم ہے ابھی تک اور دس سال سے یہ پندہ سال سے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے امریکہ کی فوجیں وہاں لڑی ہیں لیکن افغانستان کا نام بھی نہیں آیا جو آپ کے جو خاص طور پر ڈیبیٹ جو دیبیٹس میں پاکستان کا بھی نہیں آیا بلکل نہیں آیا تو اب وہی چیز آتی ہے کہ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ کہ انپریڈکٹیبلیٹی ہے ایک انسرٹینٹی ہے جو کہ دنیا بھر میں امریکہ کی پالسی کے حوالے سے ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ جو میخال جو پریشانی ہے جو وہ یورپین ممالک کی ہے ان کے جو امریکہ کے سب سے بڑے حلیف ہیں کیونکہ ان کی ٹرمپ کا کہنا یہ تھا کہ وہ نیٹو کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے ختم کر دیں گے یا اس کی اتنی زیادہ اس کے ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کے علائس کے لئے جو پیغام تھا وہ بھی بہت زیادہ سخت تھا اب جو ہے لگتا یہ ہے مجھے کہ مرلیس کے حوالے سے یقین طور پر وہاں صورتحال کافی تبدیل ہوگی وہاں پہ امریکہ کی پالسی بہت زیادہ ایگریسیو رہے گی جس کا حوالہ پہلے بھی دیتے رہے تھے آئی ایس کے حوالے سے لیکن دیکھیں یہ ٹرمپ کی میں بہت زیادہ کنفیشن پائے جاتا تھا وہ انہوں نے وہ تمام چیزیں کہیں ہیں اپنے کیمپین کے دوران میں جو کہ ایک امریکہ کو جو ہے وہ ہٹ کیا تھا مثلا یہ کہ انیپلائیمنٹ کی بات کی تھی پھر انہوں نے ریشل ایشیو اٹھایا امیگریشن کا ایشیو اٹھایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اس کو بھی کوئیسٹن کیا تھا کہ امریکہ کے جو امریکہ کا عراق میں جانا تھا جنگ شروع کرنے تھا وہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا یہ انہوں نے واضح طور پر بار بار اپنے اس میں کہتے رہے پھر ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ روس کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بنائیں گے تو میں خیال یہ ہے کہ اس وقت ایسا نہیں ہے کوئی فارن پالیسی کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی واضح خدخال نہیں ہے ایک سوال اگر مجھے اجازت دیں میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ اگر کلنٹن جیتی ہیں تو ان کے تو پاکستان آنا جانا رہا یہاں پہ واقفیت ہے حکام کے ساتھ ان کے سٹاف کی ایک چینل آف کمیونکیشن اوپن تھا ٹرمپ کے ساتھ ہمارے حکام کا کوئی کبھی واسطہ پڑا ہو یا یہ ایک بلکل ہی فریش سٹارٹ ہوگا ہمارے حکام کے لیے بھی کہ وہ کس طرح سے انگیج کریں اور دوسری چیز یہ کہ ٹرمپ کے ساتھ ایک یہ بھی بڑا ایشو ہے کہ یہ بلکل پیور امریکن کیونکہ ان کا یو ایس گورنمنٹ میں کوئی تحجربہ ہے نہ امریکی فوج میں کبھی انہوں نے کام کیا ہے بین الاخوامی طور پہ بھی جو ان کے وزٹ سے وہ زیادہ تر جہاں پہ ان کے کاروبار تھے وہاں تک ہے جیسے کہ شازید جلالی صاحب کہہ رہے تھے بات صحیح ہے ہمارا پاکستان تو ان کے موں سے نکلا ہی نہیں پوری کیمپین میں ڈیبیٹس پہ کیا پوری کیمپین میں تو ہمارا ابھی فیلال تو بہت بڑا ڈس کنیکٹ ہوگا پتہ نہیں کتنا انٹریسٹ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ وہ کوئی کنیکشن اسٹیبلش بھی کرنا چاہے دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک ہیلڈی کلینٹرن کا تعلق ہے تو اس میں ایک ہمارا رابطہ بھی رہا تھا وہ پاکستان میں آتی جاتی بھی رہی تھی اور کافی ایک عرصے سے جو ہے ان کو پاکستان کے بارے میں خاصا وہ تھا لیکن میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیسی جو بنتی ہے جو امریکہ کی پولیسی اس خطے کے حوالے سے بنے گی وہ جو ہے وہ ایک لیان سے اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کی پولیسی ہے آگے چلے گی اور یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے خود ریپبلکن پارٹی کو بھی انہوں نے خاصا انٹیگنائز کیا تھا ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے دوران میں تو اس ویہے سے ان کی ابھی جو ٹیم ہونے جاری ہے خاص طور پر فارنس سیکرٹری کے حوالے سے یا اور جو جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی تک ان کی ٹیم جو ہے کوئی سامنے نہیں آئی ہے مطلب جب ہیلی کلنٹن کے بارے میں صاف ظاہر تھا کہ کون سیکرٹری اور سٹیٹ ہو سکتا ہے لیکن اس میں ابھی کوئی جو ہے ہمیں ابھی واضح طور پر نظر نہیں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک دو شاید ہے ان کا جنرل فلن ایڈمیر فلن جو ہے وہ میرے خیال نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہو سکتے ہیں وہ پہلے سی آئی اے کے تھے اور ان کا جو ہے پاکستان کے ساتھ خاصا ایک روابط تھا تو اس قسیمی کے لوگ مجھے لگتا ہے کہ آئیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو تین چیزیں صاف نظر آتی ہیں کہ خطے کے بارے میں جو ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے بڑے ہیں پیچھے دس سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے ہم یہ بات نہیں رکھتے کہ پاکستان کی ایک اہمیت ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور وہ برقار رہے گی وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے دو چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں کہ ایک پاکستان کی جغرافیہی حیثیت دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلر ایک ویپن سٹیٹ ہے تو اس حوالے سے جو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ اسی کیا کہتے ہیں کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے وہ اور اسی کانٹیکس میں امریکہ کی پالیسی ہوگی اور شاید اگر ہم ایک خاصی انپریڈکٹیبل الیکشن جیتنے کے بعد جو سپیچ کی ہے ویکٹری سپیچ ڈانلڈ ٹرمپ نے وہ شاید لگتا ہے کہ وہ شفٹ وہ تبدیلی اور وہ حقیقت حقیقتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جس کی ترجمانی کچھ وہ کرتے نظر آئے ملک نیوہبی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی تقریر سنی ہوگی ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشنڈ ویکٹری جو اس میں وہ ترشی والی بات نہیں تھی تمام جو اس سے پہلے تھی وہ تمام امریکیوں کو ساتھ لے کے جانے کی بات کر رہے تھے وہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ہلری کلنٹن کے لیے ووٹ دیا ان کو ساتھ لے کر جانے کی بات کر رہے تھے یہ وہ باتیں نہیں جو اس سے پہلے کہتے تھے اس سے پہلے تو کہتے تھے وہ ہلری کلنٹن کو آریسٹ کرائیں گے جب وہ آئیں گے اب وہ دنیا کو بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے ہر آدمی ہر ملک کے ساتھ مل کے چلنا ہے ہمیں امریکہ کے ساتھ امریکہ کے تمام دنیا کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھنا ہے بہتر کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ جو اپنے کیمپین میں دیکھا اور جو اب امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوگی اور آپ کو لائٹ ایڈ 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 ٹنل نظر آ رہی یہ کچھ ہے خانس اب آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے میں آپ کو ارز کروں کہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی جو وینمس ڈانلڈ ٹرمپ تھے وہ ان کا زہر ختم ہوگا یہ جو تقریر تھی یہ ایک ٹپیکل تقریر ہوتی ہے یہ نائنٹی پرسنٹ کانٹنٹس سیم ہوتے ہیں آپ پچھلے پچھس تیس سال کی تقریر ہیں جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹرون کی اٹھا کے دیکھ لیجئے یہی تقریر ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ کیا کریں گے یہ دیکھنا ہے میں تھوڑی سی بات اس میں ارز کرتا چلوں ابھی عزائد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انہوں نے پاکستان کا اپنی پالسی میں یا ڈیبیٹ میں کہیں ذکر نہیں کیا لیکن انڈیریکٹلی پاکستان کا ذکر اس طرح آیا کہ جس طرح انہوں نے اراک وار کے خلاف بات کی کہ اراک وار اسی طرح انہوں نے افغان وار کے بارے میں بھی بات کی کہ افغان وار ان کے جو سب سے اس وقت قریبی جو ایڈوائزرز ہیں وہ دو سو ریٹائرڈ جنرلز ہیں جس کا آج انہوں نے سپیچ میں بھی ذکر کیا سو یہ دو سو جنرلز وہ ہیں جو انٹائی وار جنرلز ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایک بڑی ہمارے خطے میں جو پاکستان انڈو پا کے خطے میں جو تبدیلی آئے گی وہ یہ کہ افغان سے افغانستان کی وار سے امریکہ بڑی جلدی ہاتھ اٹھائے گا اور اگر افغان کی فور سے امریکہ ہاتھ اٹھائے گا تو پاکستان کی جیوگریفیکل سیچویشن اور سٹیٹیجک سیچویشن جو ہے امپورٹنس وہ یقین انکام ہوگی انڈیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ان کی مجبوری ہے وہ کاروبار کی اور ایکانومی کی بیس پر تعلقات ہیں وہ اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے بیکوز it's a one billion people's country اور وہاں پہ ان کے billions of dollars کی انویسٹمنٹس ہیں اب ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان کے سینئر ترین سفارتکاروں میں سے ایک جناب نجم الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو واشنگٹن میں پاکستان کے لیے سفارتکار بھی رہے ہیں سینئر سفارتکار رہے ہیں بہت بہت شکریہ شیخ صاحب اب ہم کیا سوچے ہیں ہمیں کیا کچھ فکر بند ہونے کی ضرورت ہے یا آپ کے خیال میں کوئی اتنی بڑی بھی کوئی بات نہیں ہوگئی امریکہ کے لیے بڑی بات ہے پوری دنیا کے لیے بڑا ایک معاملہ ہے لیکن خصوصاً خصوصاً پاکستان کے لیے ڈانلڈ ٹرم کی صدارتی کامیابی should we be worried ہمیں فکر بند ہونا چاہیے دیکھئے میں نے اگر یہ کہوں کہ کل میں نے پیچنگوئی کی تھی کہ ہلری جیتے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی جیت کے باوجود ہوگا یہی کہ خطے ساؤت ایشہ میں جو پالیسیز ابھی تک رہی ہیں وہ ہی رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پرنسپل ملٹری ایڈوائزر ہے لیفٹن جنرل فلن وہ انٹلیجنس چیف رہا ہے افغانستان میں اور جو انہوں نے بیان دیئے ہیں اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ہمیں اپنی پوزیشن منٹین کرنی پڑے گی جب تک کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی سے ہم نفٹ نہ لیں جب تک کسی قسم کی مفاہمت نہ ہو اور پھر ہم وہاں سے نکلیں یہ صورتحال مشرق وستہ میں نہیں ہوگی یہ صورتحال یورپ میں نہیں ہوگی ان دونوں میں مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے فاریس میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پولیسی انچینج رہے گی اب وہ انچینج پولیسی کے ساتھ تک ہمارے لئے بری ہوتی ہے وہ اسی پر گویا پاکستان میں دلچسپی رہے گی پاکستان کی دلچسپی رہے گی یا پاکستان کی اہمیت رہے گی اس خطے کے لحاظ سے اہمیت رہے گی دلچسپی بھی رہے گی اور مجھے شک ہے کہ جو آپ سے ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ آپ نے سامپ اگر پالے ہیں تو پھر وہ سامپ کسی دن آپ بھی کو کھات لیں گے اس پہ پھر زور رکھا جائے گا یہ بھی اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ فلن جب انٹیلیجنس شیف تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس اس کو ہمیں کسی طرح پاکستان کی پاون کے ساتھ اس کو حل کرنا ہوگا اس مسئلے کو اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کی پالیسی ذرا زیادہ سختی سے فالو کرنے کی شیف صاحب آپ خود واشنگٹن میں رہے ہیں بڑے ہمارے سیزنڈ یو ایس وچر ہیں آپ بتائیے گا کہ وہ کلنٹن جو ان ناروں پہ ان وعدوں پہ ان ارادوں پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں وہ ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے خلاف الیکشن جیت کے آئے ہیں اب جب وہ تھنکنگ ہوتی ہے جو پالیسیز ہوتی ہے جو 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 کہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے کتنے وہ اس پہ اثر انداز ہو سکیں گے یا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ پھر حاوی ہو جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہی چلے گی چاہے اب ڈاللڈ ٹرمپ ہی صدر بن جائے کیا اداروں کا اور اس شخصیت کا اس شخص کا کیا ٹکراو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے فورن پالیسی کے سلسلے میں اندرونی تو بہت ساری ٹربیولنس ہوگی کیونکہ اندرونی ان کی جو جو ایکنومک پالیسیز ہوں گی وہ بدلی جائیں گی اس میں بہت تبدیلیاں آئیں گی یا کم از کم لانے کی کوشش کی جائے گی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا ریٹ آف گروتھ ڈبل کریں گے ہم یہاں پہ ایکنومی کو گرو کرنے کے لیے ہم نوکیاں واپس لائیں گے ہم سب کے ساتھ اونرابلی ڈیل کریں گے لیکن ہم پہلے امریکہ کے انٹرسٹ رکھیں گے یہ تو ہم کی اندرونی صورتحال ہے بہار کے لیے انہوں نے بیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ سب جہاں ہم اپنی افواج رکھتے ہیں اس کے پیسے ان کو دینے چاہیے ہیں جن کی حفاظت کے لیے ہم کرتے ہیں یہ اسٹیشا میں بھی اپلائے کرے گا یورپ میں بھی اپلائے کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ مشرق غصتہ نے بھی اس بنا پہ وہ پولیسیز میں کچھ تبدیلیاں لائیں اب ایران کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس اس قسم کی چوئس نہیں ہے کیونکہ ڈانلڈ ٹرم کے سب سٹیٹمنٹس ایک کنسسٹنسی نہیں نظر آئی ہے لیکن جو کہتے ہیں کہ آئی ایس ہمارا دشمن ہے اور آئی ایس کے خلاف اگر ایران اور روس لڑ رہے ہیں تو ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے تو وہاں پہ کس قسم کی پولیسی ایونچلی ورک آؤٹ ہوتی ہے اس کا پتا نہیں ہے یہ پتا نہیں ہے کیونکہ فرر پولیسی ایڈوائزرز ہوں گے کون ابھی تک تو ہم صرف اسی پہ چل رہے تھے کہ سب یہ تو یہ الیکشن تو ہلری جیت رہی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کون آئے گا ابھی تو کسی نے یہ بتایا نہیں ہے کہ ان کی ٹرانزیشن ٹیم کیا ہے جو دو مہینے کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں ایک بڑا اہم وعدہ انہوں نے کیا تھا ارادہ تھا ان کا کہ امریکہ کا ایران کے ساتھ جو ماہدہ ہوا ہے جو ہی حوالے سے وہ اس کو پھاڑ کے پھیک دیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت قریدی امریکہ کی کمٹمنٹ ہے پورے مغرب کی کمٹمنٹ ہے اس میں پوری دنیا کی اس میں شمولیت تھی کر پائیں گے ایسا وہ نہیں صرف مغرب کی نہیں ہے روس کی بھی ہے چین کی بھی ہے دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اگریمنٹ ہے اور اس پہ وہ موجولیٹ کریں گے خاص طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پری آکیپیشن مشرق مستانے دائش ہونا چاہیے یا آئیس ہونا چاہیے اور انہوں نے ایران کی اور ایران کی روس کے ساتھ اس میں تعاون کی تعریف کی کہ یہ دونوں ملکے آئیس کے خلاف جنگل لڑا ہے اگر بشرہ لسد کی بھی اس سے حمایت کر رہے ہیں تو وہ یعنی میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ میری بنا سے لیکن وہ دائش کے خلاف لڑا ہے تو یہ موجولیشن ہوگی اور موجولیشن اس وجہ سے بھی ہوگی کیونکہ ٹرم صاحب بزنسمن بھی ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نظر آئے گا کہ سرمایہ کاری کی اور انویسمنٹ کی پوٹنشل بھی اس ملک میں بڑھے گی اور وہ سب چیزیں مد نظر رکھیں گے مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ وہ پھار کے پھیک دیں گے یہ ہونے والا نہیں ہے نجل دیشن شیخ صاحب ایک چھوڑا سا سوال یہ آپ مشروع کے وسطہ کی بات کریں کہ امریکی صدور ظاہر ہے کہ روایتاً اسرائیل کے بہت قریب رہے ہیں پراک اوبامہ کے اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے اسرائیل سے لیکن ٹرمپ صاحب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ ان کا کتنا زیادہ جھکاؤ ہوگا اسرائیلی مفادات کی طرف خطے میں دیکھیں ابھی تک تو ابھی تک جو جو اس کیمپین کے دوران چیزیں ہوئیں اس بنا پہ انہوں نے کہا کہ صاحب ٹرمپ کین بی ایکیوزڈ آف انٹی سیمیٹیزم کین بی ایکیوزڈ آف ابھی کوئی واضح چیز کوئی اس جن ایسا بیان نہیں دیا ہے جس سے انٹی سیمیٹیزم کا چارج تو ہو سکے لیکن یہ ان کے سلسلے میں اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ میڈیا ٹرمپ سے بلکل ناخش تھی اور ان کے سٹیٹمنٹ سے ناخش تھی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ پہ یہ چارج لگایا گیا ہے کہ وہ انٹی سیمیٹک ہے اب اگر انٹی سیمیٹک ہے تو پھر اسرائیل کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایک خاص نونیت کا ہوگا لیکن وہ رشتہ نہیں ہو سکتا جو کہ دوسرے ڈیموکرائٹلک اور ریپربلیکل لیڈرز ہیں ماضی میں اختیار کیا ہے زہی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بتائیں آپ کی کیا ماہرانہ راہ ہے دائش کی خلاف جتنے بیانات ٹرمپ نے دیئے ہیں اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایک فیصلہ کن جنگ دائش کی خلاف امریکہ لانچ کرے گا مشرق وستہ میں ایک فیصلہ کن بھرپور جنگ اور یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی پہلی جنگ ہوگی دیکھیں امریکہ جو ہے وہاں پہ مشرق وستہ میں دائش کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جو ہے ریٹریٹ پہ ہیں ابھی آپ نے دیکھا موسل بھی جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کے بعد جو ہے جو ہے امریکہ نے اپنی چھے ازار فوجیں جو ہیں وہاں عراق میں رکھ لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کے جو فائٹرز ہیں وہ بھی وہاں پہ بامبنگ کر رہے ہیں تو امریکہ کے تو آلریڈی اس میں شمولیت ہو چکی ہے اس وقت دائش کے اور میرے خیال یہ ہے کہ شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ ضرور ہوگا کہ شاید ان کا ایک لاسو روس کے ساتھ تعاون شاید زیادہ بڑھ جائے لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال نظر نہیں آتی ہے کیونکہ ابھی بھی دیکھا جائے کہ جو یہ کہہ رہے تھے آج سے چھ مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے جو ٹرمپ کا یہ بات تھی کہ ہمیں وہاں پہ فوج بھی استعمال کرنی چاہیے وہاں پہ ہمیں اپنے ائر فورس بھی بھیجنی چاہیے اور اس میں سارے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو دائش کے خلاف ہیں تو وہ ایک حد تک وہ چیز ہو رہی ہے امریکہ کے پالیسی کے حوالے سے ابھی بھی اب مسئلہ یہ کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس میں شاید شاید اور کوئی شدت آ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں کوئی تبدیلی آنے جاری ہے کیونکہ خود دائش کی جو صورتحال ہے وہ وہاں پہ اس طرح کی نہیں ہے اس طرح کے مستقام ان کا نہیں ہے جیسے کہ ہمیں آج سے چھ مہینے یا آٹھ مہینے پہلے نظر آ رہی تھے بہت بہت شکریہ اب ہمارا یہ خصوصی نشریہ جاری ہے ایک وقفہ لینا ضروری ہے وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں بلکم بیک ہمارا خصوصی نشریہ اور وہ وجہ جس کی وجہ سے نشریہ ہے وہ اب آپ کے علم میں ہوگا اگر نہیں ہے تو وہ یہ کہ امریکہ کے صدارتی دخواب اختتام پذیر ختم ہو چکے ہیں نتائج آ چکے ہیں مگر نتیجہ وہ ہے جس کی توقع نہیں تھی خاص طور پر دنیا میں میڈیا کو یا دنیا کو خود امریکہ میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نتیجہ نہیں آئے گا یعنی کہ ڈانلڈ ٹرم امریکہ کے صدر منتخب ہو جائیں گے نہ صرف یہ کہ ڈانلڈ ٹرم امریکہ کے صدر بہ آسانی منتخب ہوئے ہیں ہلری کلنٹن کے ساتھ ان کا اس قسم کا مقابلہ نہیں ہوا جسے فوٹو فینش کہا جا رہا تھا اور اس طرح سے ہلری کلنٹن یہ الیکشن بہ آسانی ہار گئی ہیں نہ صرف یہ کہ ہلری کلنٹن صدارتی الیکشن ہاری ہیں بلکہ امریکہ کی وہ جماعت جو کہ حضب اقتدار کی جماعت ہے یعنی کہ ڈیموکریٹک پارٹی جس کے صدر بارک ووامہ آٹھ سال تک امریکہ کے صدر رہے ہیں اسے بھی ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور امریکہ کی کانگریس میں اب مکمل اکثریت ریپبلیکن پارٹی کی ہو گئی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک بڑی سیاسی شکست ہوئی ہے امریکہ کے عوام نے ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی مسترد کر دیا ہے ہلری کلنٹن کو بھی مسترد کر دیا ہے اور اس طرح سے یہ بھی ایک خیال آ رہا ہے کہ شاید بارک ووامہ کی آٹھ سالہ یعنی کہ ڈانلڈ ٹرمپ وہ ترجمانی کر رہے ہیں امریکہ فیض فارم امریکہ دیس ہے کہ انہیں ہم دہی ہم آنیا کو اپنے ہیں کے لوگوں کے لیے اپنی نو ہمیں اپنی نو کو ان کے درواز اپنی نو اپنی نو اور یہ اس باگ غال یہ یہ غال اس کے اس کے مجھے مجھے تو اس کی جب اس نے ٹرمپ نے انتخاب مجھے تباہ اپنی نو زیادہ ایکشن کی انہوں نے تباہ مانگا محبت دوستیوں محبت انہیا نے اس پیانا ہے ہمیں اس بہت تباہ پیلنہ پیل ہونا شکریہ جانئے زیادہ زیادہ جو ایک تشن چند گھنٹے پر ہورا چل گیا یہ ہے کہ کون جیتے ہے تو اس سے پریڈکٹی پری تشن پیلنہ 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 ترمپ خطیا تھا جو بات وہ صدق پیلنہ 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 طور پر وہ ایک سی تقریر تھی جو رسمی تقریر کہہ سکتے ہیں جو ہر شخص جیتنے کے بعد یہی تقریر کرتا ہے لیکن اس میں اصل مسئلہ جو آتا ہے جو امریکہ میں ایک پولارائزیشن جو انہوں نے کریئیٹ کی ہے اپنی کیمپین کی تقاریر کے دوران میں یا مختلف مسائل پر جو ان کے نقطہ نظر تھا اور جیسے خاص طور پر مسلمانوں خلاف لیٹینوں کے خلاف یا ایک لحاظ سے جو انہوں نے ایک نفرت کی دیوان سورڈی سے کھڑی کی دی تو چاہے ان کی پولیسی یقین طور پر اس سے تو موڈریٹ ہوگی جب وہ اصدار میں آنگے کیونکہ وہ پولیسی بلکل وہی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو اثرات آلریڈی پڑ گئے ہیں امریکن سوسائٹی میں اس کو ظاہل کرنا کافی مشکل ہوگا جیسے ابھی آپ سے پہلے جی فرمائی فرمائی جی جی ابھی آپ جانے سے پہلے آپ نے ایک لحاظ سے وہاں جو امریکہ سے آپ بات کر رہے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ مسلمانوں میں ایک انسرٹیٹی سی ہے اور ایک پریشانی ہے وہ تو برقیار رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا اثر زائل نہیں ہوگا اگر اس کے لیکن آپ بھی دیکھنا یہ ہے کہ ایک انسرٹیٹی ابھی بھی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں کی ہوتے ہیں تو انتخاب کے نتائج آنے سے پہلے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ دونوں کانڈریٹس کے کون سے لوگ ان کے ٹیم کا حصہ بنیں گے ابھی تک ان کے کوئی بھی ایسا نام نہیں آرہا ہے جن کے مطالق کہا جا سکے کہ یہ ظاہر ہے کہ جب امریکی صدر آتا ہے اب سے لے جنوری تک جب وہ باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں جائیں گے پانچ ہزار اپوائنٹمنٹس اس نے کرنی ہے پانچ ہزار لوگوں کی ٹیم کو اس نے ڈالنا ہے جو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی قوت کا نظام چلائے اب ڈانلڈ ٹرم کو ان پانچ ہزار لوگوں کو اٹینشن لینے کیلئے تھا اور اب وہ ایک بڑی سوچ کے ساتھ آگے چلیں گے شاید اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن ووٹرز ہیں ان کو بٹرے کریں گے ملک صاحب ملک نعیم آبی صاحب آپ یہ بتائے گا صرف ہی ہلری کرنٹن کو مسترد نہیں کیا امریکی عوام نے انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو مسترد کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بارک اوباما کو مسترد کر دیا ہے یہ صحیح ہے ترجمانی جی میرا خیال ہے کہ ویری انفورچونیٹ ایس ای ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان یا نمائندہ ہونے کی سیت سے میرے لئے بڑا مشکل سچ ہے ایکسیپ کرنا لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کو کافی بری شکست ہوئی ہے اور آپ نے جسا فرمایا کہ کانگرس میں ہی نہیں بلکہ سینٹ میں بھی ہماری میجارٹی نہیں ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کی کسی برانچ میں کوئی اتھارٹی نہیں رہی اور یہ بڑی خطرناک سیچویشن ہوتی ہے نوملی کانگرس یا سینٹ میں سے کوئی ایک جگہ پہ جو مینورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کی مجورٹی ہو جاتی ہے اور اس میں بائلنس آف پاور اس کو رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن اس دفعہ تینوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اس میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بہر چیز ایکسپرین کرتا چلوں کہ یہ جو فورن پولیسی اور انٹرنیشن ریلیشن ہیں اس میں پریزیڈنٹ آف امریکہ کی انفلوینس صرف رسمی حد تک ہوتی ہے یہاں پہ جو فورن پولیسیز بنتی ہیں یہ پینٹاگون دیپارٹمنٹ آف ڈیفینس اور یہ ان کی انٹیلیجنس سدارے مل کے بناتے ہیں اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایز ای سیریمونیل ہیڈ سر پریزیڈنٹ کو یوز کیا جاتا ہے لیکن جو ڈومیسٹک پولیسیز ہیں ان پہ کافی کنٹرول پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے اور جو پریزیڈنٹ یہ جو ڈانرڈ ٹرمپ صاحب نے جتنی پولیسیز کا اعلان کیا تھا امیگرینٹس کا مسلمانوں کا اسپینکس کا میکسیکو کا چونکہ ان سب باتوں کا تعلق ڈومیسٹک پولیسی سے ہے تو یہ خطرہ بڑا شدت سے موجود ہے کہ وہ اپنی تمام تار باتوں کو عمل درامت کروائیں شاہد صاحب آپ اگری نہیں کر رہے تھے میں اگری سلیہ نہیں کر رہا کہ امریکن فارم آف پولیسی پہ کافی زیادہ اختیار ہوتا ہے اگر وہ جنگ پہ جانا چاہے اس کو اخراجات چاہیے تو وہ کانگریس سے آتے ہیں لیکن بطور کمانڈر انچیف بطور ہیڈ آف سٹیٹ ہیڈ آف گورمنٹ اس کا ایک انشیٹیف ہوتا ہے اگر براک اوبامہ کو صرف دیکھ اس کی نویت بدل رہی ہے وہ اتحار نہیں ہے اب دونوں ملکوں میں جو مشرف اور بوش صاحب کے زمانے میں تھا اور یہ جس طرح سے تعلقات نیچے آ رہے ہیں اس کا ہی شاید ہم اور تسلسل دیکھیں گے اور پاکستان کے حوالے سے بہرحال ایک اتمنان کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی لرزہ تعلیم نہیں گزشتہ چند سالوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اگر کوئی فاصلہ ہوا ہے تو آج اس فاصلے کا کوئی بہتر نتیزہ نظر آ رہا ہے لوگوں میں اس طرح کی تشنج نہیں ہے کیفیت نہیں ہے اتنے ڈیپ تعلقات نہیں ہیں امداد اس طرح سے چلنی رہی ہے وہ تمام معاملات جو پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبہ اس وقت سب سے اہم چیز ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج انتخابی دتائج جیسی آنا شروع ہوئے اور یہ لگا کہ ڈانلڈ ٹرم امریکہ کے صدر بن رہے ہیں پاکستان سٹوک سینج کا ایڈیکس تقریبا سات سو پوائنٹ گر گیا فوری طور پہ لیکن ابھی میں نے چیک کیا یہ تقریبا سات پیسٹ پوائنٹ ہے اس وقت گرا ہوا ہے یعنی کہ پاکستان میں اب اس چیز کو ایبزورب کرنا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بہت بڑی نویس نہیں ہے اس کے وزید گفتگو کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے سٹاک اور معاشی امور کے ماہر جناب مزمیل صاحب یہ درست ہے کہ مارکٹ نے شاک ایبزورب کر لیا پاکستان نے شاک ایبزورب کر لیا اس کے اثرات اب نظر آنے شروع ہو گئے کیونکہ جو سات سو پوائنٹ جو صبح آپ کی مارکٹ ڈاؤن ہوئی تھی وہ بہت حد تک ریکوبر ہو گئی ہے اور لوگ سمجھ رہے کہ کوئی اتنا بھی بڑا خطرہ نہیں ہے بلکل ایسا یہ کیونکہ پاکستان کی مارکٹ پچھلے چند سالوں سے دو تین سالوں سے یو ایس ڈیپینڈنٹ نہیں رہی اور یو ایس اے سے ہمیں ایک طریقے سے پیسہ جو آ رہا تھا وہ نہ ہونے کے برابر آ رہا تھا اور ہم نے اپنی جو ہے جسے کتنے سٹریٹیجی بھی چینج کر لی تھی اور ہمارا رخ چائنا اور رشیہ کی طرف ہو گیا اور اب ہمارے پاس کرزے کی جگہ انویسٹمنٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں کانفیڈنس آئے اور پھر تیل کی قیمت پاکستان کے لئے سب سے بڑا رسک تھا آج تیل کی قیمت پینت ڈالر پر کھڑی ہے جس کی وئے سے احمی اف کے پروگرم کی امداد کی جو نیج جی تھا کہ پوری سمجھ رہے تکان میں پوری دنیا دن رہے رہے رنال ٹرم کے پاس آپ سب مس کریں اور رہی ریڈی سکشن کریں ورک سارا اس کی وئے سکھا گھر گھر آنے کے وئے اسی سمبر میں کے اس سٹو پوری 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 سو سالوں میں دو آزر 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 لین انٹرس رکھ اب ٹرے 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 گھر ٹرے 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 hacemos دوسری چی ٹر глав گھر ٹرے 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 ہاں ٹرے جو اصل وہ اب اس جو کیفیت آپ مزوشت کے باب کروگرام سے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے ہم نے اور دو دن میں گئی اور ڈھائی ارب ڈالر کی سبسکرپشن آئی تھی اور تاریخ کے لو ترین یعنی ساڑھے پانچ فیصد پہ آپ کو ڈالر میں پیسہ ملا اگر حکومت اس وقت تھوڑی سی چلاکی کرتی اور صرف پانچ سو ملین ڈالر لیتی تو یہ پانچ پرسنٹ سے بھی نیچے مل سکتا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری ریٹنگز بھی امپروف کر دی انہوں نے کریڈٹ آؤٹلوک بھی امپروف کیا تو وہ اب وہ ساڑھے پانچ پرسنٹ والا بانڈ بھی پانچ فیصد سے نیچے آگیا ہے تو اس سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ پاکستان میں انویسمنٹ آنے کے لیے بیتاب ہیں اور وہ امریکہ کی اب اشاروں پہ نہیں ہوگی وہ پاکستان کے اپنے معاشی اشارے ہوں گے بہت بہت شکریہ جناب مزمی اللہ السلام جناب شاہ زیف جلانی ہمارے تمام پیڈلنس اور ہمارا خصوصی نشریہ ایک بار پھر یہ آپ کو بتا دیں کہ تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے ایک اہم دور ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات تو ہر سال 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 بات ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ ڈانلڈ ٹرم کا انتخاب ایک نئی صبح ایک نیا دور ہے جس کا آغاز ہے اور اس کے لیے ہی تھا ہمارا ایک خصوصی نشریہ اجازت دیجئے رات کو اپنے معمول کے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ ناصر